اسلام علیکم میں ہوں اچھی راز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے آج ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں دوبائی یوئی کے حوالے سے جس طرح آپ لوگ پتہ ہے کئی دنوں سے بلکہ مہینے ڈیر سے ایشوز آ رہے ہیں تھے پاکستانیوں کے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو رہے تھے ریفیوز ہو رہے تھے کچھ ویزٹ ویزا جو ہے وہ بھی ریفیوز ہوئے تھے اس کے دو تین ریزن بتایا جا رہے تھے ایک تو یہ تھے کہ یوئی جو ہے اپنا سسٹم اپ ڈیٹ کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان والے سسٹم میں مسئلہ تھا تیسری بات یہ کہ کچھ سیٹیز انہوں نے بین کر دیئے چوتھی بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے ویزٹ ویزا پہ گئے تھے وہ وہاں پہ چھپکے کام کر رہے تھے تو یہ بہت سارے ریزن جو ہے پاکستانیوں کے لیے تھوڑے سے مسئلے مسائل بن رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ یوئی جو ہے وہ اس ٹائم جو ان کا سیزن چل رہا ہے جس طرح اکتوبر سے لے کے مارچ تک ان کا سیزن چل رہا ہوتا ہے فارنرز جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے دوبئی جو ہے وہ ٹوریزم پہ چلتا ہے تو ان کا فوکس جو ہے ان دنوں میں فارنرز جو ہے یا ٹوریزم یا ٹوریس جتنے بھی آتے ہیں ان کو ان پہ ہے تاکہ وہ آج ہے یہاں پہ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے اس طرح ان کی جو من ایونٹس ہے جو اس طرح گلوبل ویلیج ہو گیا یا دوسرے ایونٹس وہ اس ٹائم پہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہ تقریباً پانچے مہینے مسلسل چل رہا ہوتا ہے مارچ سے پہلے یہ ختم ہوگا کیونکہ مارچ میں پھر رمضان ہے رمضان سے پہلے ان کا سیزن آف ہو جاتا ہے تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دوبئی کے ویزے تو اب آہستہ آہستہ آنے لگے ہیں انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ دس دسمبر سے آن ورڈ جو ہے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا سسٹم تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ پینڈنگ ویزے جو ہے وہ پینڈنگ تھے اور بہت سارے لوگوں کے فائل جماتے ویزے جماتے تو ایک طرح کا لوڈ ہے آہستہ آہستہ یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے سب سے پہلے جو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں ایتنٹک ریپورٹس ہوتی ہیں اور اس طرح نہیں کہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے میں بس ایک ویڈیو ویوز بڑھانے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں بہت سارے ویورز مجھے میسج کرتے ہیں یو ای کے حوالے سے میں ایک ہفتہ دو سے مسلسل رابطے میں ہوں کیونکہ میں خود بھی یو ای جانے والا ہوں میں آزاد ویزہ لگوا کے وہاں جاؤں گا وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے مختلف سکسس سٹوریز شیئر کروں گا بزنس شیئر کروں گا کہ دوبئی آ کے کون سے جو ہے ویکنسی زیادہ ہوتے ہیں یا کون سے جاب آپ کو زیادہ ملتے ہیں یا کون سے سکلز والے دوبئی میں آسانی سے آہ وہ جو ہے نا ان کو جاب مل جائے مطلب سٹرگل نہ کرنا پڑے یا سروائبل جو ہے ان کے لئے مشکل نہ ہو تو وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا دوبئی فریلانس فیزہ کے حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی بہت سارے لوگوں نے اس میں کمنٹس کیے تھے کہ کائنڈلی ہمیں ویزہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرے تو ایک نئی اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ آہ یو اے ای نے جو ہے فرس جنوری سے آہ اعلان کر لیا ہے تین مہینے کے ویزے کے لیے آہ پہلے جس طرح ہوتا تھا نائنٹی ڈیس کا ویزٹ ویزہ وہ بہت سارے لوگوں میں خود آہ 2019 میں تری منس کا ویزہ میں نے اویل کر کے میں وہاں پہ گیا تھا تین مہینے کا ویزہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے آہ جاب کے لیے آپ جاب آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں آہ ایک منت کا ویزہ ہوتا ہے اور ابھی اس ٹائم جو ہے دو منت کا ویزہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں لیکن تین مہینے کا ویزہ کچھ عرصے کی لیے انہوں نے بند کیا تھا تو جنوری سے انشاءاللہ وہ بھی آہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ گود نیوز ہے اور بہت سارے جاب سیکر جو ہے وہ جو ہے اس ویزے کے لیے اس لیے اپلائی کرتے ہیں کہ ایک مہینہ بہت مشکل ہوتا ہے جاب دوننے میں آہ اسی طرح دو مہینے بھی بہت مشکل ہے اگر آپ کے پاس تین مہینے ہیں تو آپ مطلب آپ کے پاس کافی ٹائم ہے کہ آپ آسانی سے ویزہ لگوا لے جاب دون لے کیونکہ بہت مشکل ہے آج کل بہت سارے لوگ گئے ہیں اس سال پاکستان سے جاب ڈوننے کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ جنوری سے پرس جنوری سے انہوں نے ناؤنس کیا تھا کہ ہم ویزہ جو ہے وہ لگوا لیں گے مطلب اناؤنس کر لیں گے تری منس کا نائنٹی ڈیس کا تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کائنلی چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ یہ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا کیونکہ آج کل جو ہے دبائی بہت ہی مطلب پاکستانیوں کے لیے آسانی ہے نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے نہ کوئی اس طرح کے کور لیٹر چاہیے مطلب جسٹ پاسپورٹ دے پکچرز دے اور آپ کا ویزہ اپلائی ہو جاتا ہے سب سے آسان ملک ہے اور میں تو کہوں گا کہ بہت سارے اردو سپیکنگ پشتو سپیکنگ مطلب ہر سیٹی کے پاکستان کے لوگ وہاں پہ موجود ہے تو ہر بندے کے ریلیٹیوز ہیں تو ان کو آسانی ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی اجازت دیجئے بہت شکریہ